اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ایک نقشہ بیان کیا کہ قیامت والے دن سب کو سجدے کیلئے پکارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سجدہ کرو اور فرمایا کہ کچھ لوگوں گے جو سجدہ کر سکیں گے لیکن کچھ ہوں گے جو سجدہ نہیں کر سکیں گے اور وہ سجدہ کیوں نہیں کر سکیں گے کیونکہ جب یہ دنیا میں تھے اور صحیح سلامت تھے تب ان کو سجدے کیلئے پکارا جاتا تھا تو یہ سجدہ نہیں کیا کرتے تھے آج جب یہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سجدہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انہوں نے اس وقت سجدے کا انکار کیا تو یہ میں قرآن کی آپ کو آیات بتا رہا ہوں اب جس شخص کو یہ پتا ہوگا کہ میرا انجام کیا ہوگا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی تو قیامت والے دن جب سب کو سجدے کے لیے پکارا جائے گا اور میں سجدہ نہیں کر سکوں گا اور اس کے دل میں اسیس کا یقین ہے کہ یہ کتنا خوفناک منظر ہوگا تو what do you think کہ وہ نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا اگر اس کو اسیس کا علم ہے کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے مجھے اس قسم کی embarrassment اس قسم کی خوفناک situation کو قیامت والے دن فیس کرنا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا دنیا میں ہی نماز پڑھے گا تاکہ میں اس خوفناک منظر سے اور ناکام لوگوں میں ہونے سے بچ جاؤں کہ جو اتنے بڑے دن میں اپنے رب کے سامنے سجدہ نہ کر سکے قیامت کے دن انسان کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہوگا کہ کسی طرح میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میں اس وحشت والی جگہ سے بچ کے اس خوفناک منظر سے بچ کے جہنم کی ناکامی سے بچ کے کسی طرح جنت میں چلا جاؤں وہ کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہوں گے اور آپ سوچیں کہ صرف ایک حکم ہوگا کہ بھئی سجدہ کرو اور وہ شخص سجدہ نہیں کر سکے تو اس کی کیا فیلنگ ہوگی تو جس شخص کو یہ یقین ہوگا کہ میں نے اس سیچویشن سے بچنا ہے اس انجام سے بچنا ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں تو وہ کیا کرے گا وہ دنیا میں سجدہ کرے گا وہ نماز پڑے گا جب نماز کی کال ہوگی ازان ہوگی ہی علیہ السرہ ہی علیہ الفلہ کی صدا لگے گی تو وہ نماز پڑے گا تو اس انجام کے انجام سے غافل نہیں رہے گا وہ کہ میں نے اس قسم کے انجام سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس سے غفلت نہیں کرے گا اسی طریقے سے فیصل ہو جائے گا جنت اور جہنم کا تو کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اب جو جہنم میں چلے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَر تم تمہیں کیا چیزیں جو یہاں پر لیا ہے اس جہنم میں لیا ہے اس سکر میں لیا ہے یہاں پر اس آگ میں پڑے ہوئے ہو تم تم نے کیا کیا تھا ایسا تو آگے سے کیا جواب دیں گے قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَّلِّينَ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے تو کیا پتہ لگ رہے ہیں نماز نہیں پڑھتے تھے تو کدھر پڑھے میں ہیں جہنم میں تو نماز نہ پڑھنا کدھر لے کے جا رہا ہے جہنم میں لے کے جا رہا ہے اب جس شخص کو یہ یقین ہوگا کہ نماز نہ پڑھنا کا نتیجہ جہنم ہے تو وہ کیا کرے گا وہ نماز پڑھے گا